اس کا دورہ کیا ہے ترجمان ایس ایس یو کا یہ بتانا ہے مقصود میمن نے دی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر کو سیکیورٹی یونٹ پر بریفنگ بھی دی ہے دی جی رینجرز کو آپریشنل امور سے متعلق بھی آنگاہ کیا ترجمان ایس ایس یو کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے دی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر نے سپیشل سیکیورٹی یونٹ کا دورہ کیا اس موقع پر ان کو سیکیورٹی یونٹ کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی گفتگو بھی کی ڈی جی رینجرز نے وہاں پر شرطی شام خبرات کو دے رہے ہیں ڈی جی رینجرز کا اسپیشل سیکیورٹی یونیت کا دورہ اور ڈی جی رینجرز نے وہاں پر انتظام تمام طرح صورتحال کا جائزہ لیا معاینہ کیا وہاں پر چیزوں کا اور اس دورے کی کیا تفصیلات تھیں اس بارے میں مزید جانیں گے سامنگ نمائندے فیصل شکیل سے فیصل کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس اس دورے کی بیسل آپ کو آواز آ رہی ہے جی ارواب تو رہی جی بتائیے گا ڈی جی رینجرز نے اسپیشل سیکیورٹی یونیت کا دورہ کیا ہے اس دورے میں معاینہ کیا انہوں نے کوئی بسیدو بھی کی جی بالکل جو ایسے ایسے ایسی ایو کے سربراہ ہیں لیٹریل مقصود احمد انہوں نے جو ہے وہ ڈی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر کو جو ہے وہ ریسیب کیا اور ان کی خصوصی دعوت پر جو ہے وہ ڈی جی رینجرز بلال اکبر پہنچے انہوں نے جو ہے وہ ایسے ایو کے تمام شعبوں کا جائزہ لیا اور جو ہے وہ انہیں مبارک بات دی کیونکہ ایسے ایو وہاں دیدارہ ہے جو آئی ایسے او سے سرٹیفائیڈ ہے اور بیسرین جو ہے وہ تربیت دے رہا ہے تو تربیت کے تمام مراحل کے بارے میں بتایا گیا کہ ڈی جی رینجرز کو کہ کس طریقے سے پولیس کو جو ہے وہ تربیت دی جارہی ہے اور جیسے دردو سے لڑنے کی جو ٹریننگ دی جا رہی ہے اس کی تفضیات سے آگاہ کیا گیا ڈی جی رینجرز کو بہت شکریہ فیصل شکیل اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ساتھ نے جانا یہاں پر آپ کو خبر دیں گے کراچھے سے ڈی جی رینجرز میجر جنرل ویلال اکبر کا ایس ایس یو ہیڈکورٹرز کا دورہ ڈی جی رینجرز کا محقے کا دورہ اے جی مقصود میمن سے ملاقات کی مزید جانیں گے اسی حوالے سے نظیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نظیر جی بالکل یہ ڈی جی رینجرز میجر جنرل بیلال اکبر نے ایس ایس یو ہیڈکورٹر جو کہ حسن اسکار کے قریب واقع ہے وہاں کا دورہ کیا اس موقع پر اے آئی جی سیکیورٹی مقصود میمن نے ان کو ویلکم کیا اور انہوں نے مقصود میمن نے ڈی جی رینجرز کو بتایا کہ ایس ایس یو پاکستان کو واحد سیکیورٹی ادارہ جو آئی ایس او سرٹیفائیڈ ہے اس کے علاوہ ان کو اپنے جدید ترین اصلے خانے کا دورہ کرایا شیوٹنگ لینج کا دورہ کرایا اور ان کو اپنے دیگر ایس ایس یو ہیڈکورٹر کے دیگر حصوں کا دورہ کرایا اس موقع پر ڈی جی رینجرز کی جانب سے اے آئی ایس ایس یو کے قردار کو سراہا گیا اور اس بارے میں اے آئی جی مقصود میمن نے یوں بھی بتایا کہ پاکستان کی پہلی سواد فورس جو جدید ترین اصلے سے لے سے جو کسی بھی کسی بھی نوار سرٹیال کی نمیٹنے کے لیے ہمارے وقت تیار رہتی ہے وہ بھی ایس ایس یو کے پاس موجود ہیں اور اپنے جو نوجوان ہیں سواد فورس اور ایس ایس یو پرمانڈوز کے نوجوانوں سے بھی ڈی جی رینجرز کی ملاقات کرائی اور اس موقع پر یادگاری شیل بھی بیش کیجی بہت شکی ہے نزیشہ ہمارے نمائیدیں نزیشہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر کا ایس ایو ہیڈکورٹس کا دورہ ڈی جی رینجرز کا محق پر کا دورہ اے آئی جی مقصود میمن سے ملاقات ہوئی ڈی جی رینجرز نے ایس ایو کی کارکرتگی کو سراہا آپ کو اہم خبر دیں گے مردم چماری میں تاقیر ایم کیم سن آپ کو اہم خبر دیں ڈی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر نے ایس ایو ہیڈکورٹس کا دورہ کیا ہے اور مختلف شعبوں میں کام کا جائزہ بھی لیا ہے اس فارے میں جانیں گے ریسا جافری سے ریسا ڈی جی رینجرز کی دورے کی مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں میجی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر نے ایس ایو ہیڈکورٹس کا دورہ کیا ہے اور مختلف شعبوں میں کام کا جائزہ بھی لیا ہے ڈی جی رینجرز کا یہ جو دورہ ہے ایس ایس ایو میں یہاں پر مختلف شعبوں کا انہوں نے دورہ کیا اور یہاں پر کام کا جائزہ بھی لیا بلال اکبر ڈی جی رینجرز جو کہ ایس ایس ایو ہیڈکوارٹر پہنچے انہوں نے اس دورے کے دمیان مختلف شعبوں کا جائزہ لیا یہاں آپ کو اہم خبر سے اطلاع دیکھر دیتے ہیں کہ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل بلال اکبر کا ایس ایو ہیڈکوارٹر کا دورہ اے آئی جی سیکیورٹی مقصود میمن نے ڈی جی رینجرز کو ایس ایو کا تفصیلی دورہ کرایا ڈی جی رینجرز کو ایس ایو کے آپریشنل اور جنگی بنیادوں پر تیاری سے متعلق بریفنگ بھی دے گئی ہے آپ کو بتائیں کہ دہشت گردوں سے مقابلے میں ایس ایو کمانڈوس کی مہارت اور تربیت سے متعلق بھی آگاہ کیا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ارشاد علی سنجران ہی ہمارے نمائندے موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں ارشاد بتائیے گا ڈی جی رینجرز سندھ کا دورہ کے حوالے سے جب انکل ڈی جی رینجرز سندھ میرے جنرل بلال اکبر کا دمراہ ہوا ہے ایس ایو ایڈکوارٹر کراچی میں اے آئی جی مقصود میمن نے ان کو تفصیلی دورہ کرایا ہے ایڈکوارٹر کا اور جنگی بنیادوں پر جو درشت زدوں خلاف جو لیٹس ٹیکنالوجی سے جو لڑنے کی جو کمانڈوز کو تربیت دی گئی ہے اس حوالے سے بلکل انہیں بتایا گیا اور ڈی جی رینجرز نے اس طرح کی جنگی بنیادے پر تیاری اور کمانڈوز جو سندھ پولیس کے کمانڈوز ہیں ان کے تیاریوں کو بلکل سرائے اور آخری میں جو ہے ڈی جی رینجرز کو اس حوالے سے ایک شیل بھی پیش کی گئی ہے تو یہ دورہ اس وقت مکمل ہو گیا ہے سی جی رینجرز کا ایس ایش ایو کا اور انہیں جو بلکل تفصیلی دورہ کرائے گیا مختلف جو شعبے ہیں ایس ایو کے جی بہت شکریہ شادری سنجرانی نمائندہ کیپیٹل ٹی وی کراچی سے ہمیں ابڈیک کر رہے تھے اس اہم دورے کے حوالے سے ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل بلال اکبر نے ایس ایو ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا ہے یہ تھی کیپیٹل تازہ ترین اور ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل بلال اکبر نے کراچی میں ایس ایو ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا ڈی جی رینجرز کو آپریشنل امور سے متعلق آدھا کیا گیا ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل بلال اکبر کراچی میں ایس ایو ہیڈکوارٹر پہنچے تو پولیس کمانڈوز کے چاک چوبند دستے نے ان کا استقبال کیا ترجمان ایس ایو کے مطابق بی جی رینجرز نے سپیشل سیکرارٹی یونٹ کی فائرنگ رینج سمیت دیگر شوبائجات کا جائزہ لیا ایڈیشنل آئی جی ایس ایو مقصود احمد میمن نے ایس ایو کی کارکردگی پر بریفن دی بی جی رینجرز کو آپریشنل امور سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا جس میں اساتذہ اور طلبہ و طالبات کو خصوصی تربیت دی جائے گی اس تربیت میں دہشتگردوں اور اخواکاروں سمیت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی عملی مشکے بھی شامل ہیں میجر جنرل بیلال اکبر نے ایس ایو کی کارکردگی کو سراہا اے آئی جی ایس ایو نے ڈی جی رینجرز کو شیل بھی پیٹ جی جی رینجرز سن بیلال اکبر نے اے آئی جی سیکیورٹی مقصود احمد سے ملاقات کی جس میں نیشنل ایکشن پلین پر مل کر کام کرنے کے عظم کا اضحاد کیا گیا دی جی رینجرز سن بیلال اکبر نے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کا دورہ کیا جہاں اے آئی جی سیکیورٹی مقصود احمد نے استقبال کیا دی جی رینجرز سے اے آئی جی سیکیورٹی مقصود احمد نے ملاقات بھی کی جس میں نیشنل ایکشن پلین پر مل کر کام کرنے کے عظم کا اظہار کیا گیا دی جی رینجرز کو ایس ایو کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی جبکہ دی جی رینجرز نے ایس ایو کے تربیتی میار اور کارکردگی کو سراہا آپ کو اپ ڈیٹ کرے کر آج اسے کرارے دی جی رینجرز میجر جنرل بیلال اکبر نے ایس 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 ایو ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا ہے اے آئی جی مقصود میمن نے دی جی رینجرز کو ہیڈکوارٹر کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں دی جی رینجرز سن میجر جنرل بیلال اکبر نے سی ایو کا دورہ کیا ہے سمر عباس ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمر عباس بتائے گا مزید افصیلات اس دورے کی دیکھیں دی جی رینجر میجر جنرل بیلال اکبر نے پولیس کے ایس 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 ایو کیونٹرز کا دورہ کیا ہے جس میں اے آئی جی مقصود میمن جو کہ ایس ایو کے سربراہ ہیں انہوں نے تفصیلی بریفنگ دی اور انہیں مختلف شعبہ جات کا دورہ بھی کرایا جبکہ وہاں ایس ایس ایو میں موجود جو اطلاع ہے وہ بھی دکھائے گا جدی تری نسلے کے حوالے سے بھی دی جی رینجرز کو تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے بہت شکریہ سمر عباس ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اور بچے کراچی میں دی جی رینجرز نے ایس ایو پولیس سیڈ کو آٹس کا دورہ کیا اور یونٹ کی کار کردگی کو سراحہ جانتے ہیں اپنے نمائندے زلے حیدر سے زلے حیدر بتائیے گا ڈی جی رینجرز کا کیا کہنا تھا جی دیکھیں ڈی جی رینجرز ہیں میجر جنرل بلال انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل جائے وہ دورہ کیا ہے ایس ایس پی سٹیشن سیکیورٹی یونٹ جو کہ کراچی میں ہے اس کا دورہ کیا ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں وہ تیہ کیے گئے ہیں جو ایس ایس پی ہیں مقصود بیمن انصر کی ملاقات ہوئی ہے شہر میں جو اسکولز ہیں جن کو تھریڈز ہیں اس حوالے سے ان کی سیکیورٹی بڑھانے اس کے علاوہ جو کراچی کی شارعہ پیسر ہیں اس میں مزید سیکیورٹی بڑھانے کے بھی کابی جائزہ لیا گیا ہے جو ان کے تحفظات ہیں جو کچھ نفری اور کچھ بجٹ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور یہ اس بات پر تفاق ہوا ہے کہ جو اس کی سیکیورٹی ہے وہ ایس ایس ایو اور رینجرز جو ہے وہ مل کے کریں گے شکریہ عزل لے حیدر دی جی رینجرز میجے جنرل بلال اکبر پارا سندھ پولیس سے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ جو دو رو کہہ گئے ہو نورے دورانے اے آئی جی مقصود میں ہمیں ڈی جی رینجرز کے مختلف شعبہ گھمائے بریفنگ نہیں ڈی جی رینجرز میجے جنرل بلال اکبر سندھ پولیس جی اسپیشل سیکیورٹی یونٹ جی پیشے وارے میں آ رہی تربیت جیوہ کھاڑا کئی انہیے موقع دے بریفنگ نہیں دے اے آئی جی مقصود میں من کے سے کاؤنٹر ٹیررزم یونٹسٹی جوڑن اے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے آئی ایس او جو سیٹیفیکٹ چاری تھےڑا بابت بے آگاہ کئے ہو بریفنگ دورانے اے آئی جی سندھ سپیشل ریپن اینڈی ٹیکٹک سے ٹیم جوڑ بابت آگاہی نینے مدھایا ہوتا ہوا پورے ملک کا اندر پہنی نویت جی واہر ٹیم آہے انہیں مدھایا ہوتا ہے انہیں ٹیم میں بہترین تربیت مرتلہ کامانڈوں شامل آہے نے جن کے پاک فوجودی کا تربیتہ نہیں رہیا ہے ڈی جی رینجرز کے دینلہ بریفنگ دوران اے آئی جی سندھ جوڑ ہوتا آگاہی مہم جی سلسل میں مارن کے دشنگردی جی سرطیال کے مو نیڑا جی پر فائرنگ نیچ آئی مینے شوپن جے دورے دوران اسٹیشل سیکیورٹی یونٹ جے آلا میار آئی پریشے وارے نسال آہے تن جی واہ کھانا کئی دورے دوران اے آئی جی سندھ مقصود میمڈ ڈی جی رینجرز کے سس یو شیلڈ پڑ پیش کئی